اتراکھن کے جنپت میں ونیجیو تسکری کے معاملوں میں تیجی سے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آئے دن تسکر گرفتار ہو رہے ہیں تاجہ معاملہ ادھم سنگر کے پل بھٹا تھانا شیطر سے سامنے آیا ہے جہاں پولس نے گلدار کی خال کے ساتھ چار تسکروں کو گرفتار کیا ہے آروپیوں نے اس خال کا سودہ پانچ لاکھ روپے میں تیہ کیا تھا تو وہیں اس پی کرائیم چندر شیکھر گھوڑ کے نے بتایا ہے کہ پل بھٹا تھانا ٹیم آج صبح قریب ساڑھے چار بجے گولا پل کے پاس کچھا سے آنے والے واہنوں کی چیکنگ کر رہی تھی تب ہی کچھا سے یوگے زیرو فور ای سیون ٹو ون ایٹ نمبر کی آلٹو کار آتی بھی دکھائی تھی کار سوار چار سندگ دن نظر آئے ان لوگوں کو روک کر پوچھتاچ کی گئی تو کار میں بیٹھی سبھی لوگ سک پکا گئے شکوں نے برکار کی تلاشی لے گئی اس پر ڈگگی سے گلدار کی خال برامد ہوئی جسے دیکھ پولس کرمی حیران ہو گئے انہوں نے تتکال آروپیوں کو گرفتار کر لیا ساتھ ہی گھٹنا کی جانکاری ونویبھاگ کو بھی دی ہے تیم نے ایک بہت بڑی اپلپدی حاصل کی ہے جس کے انترگت ہم نے چار آروپیوں کو کل گرفتار کیا ہے جس میں سے سریندر روہت کمار اور ہیرالال یہ نینیتال کے جنپت نیوازی ہے اور تری لوکنات جو ہے وہ جلا علموڑا کا نیوازی ہے یہ چاروں کو ہم نے گرفتار کیا ہے ان سے ہم نے گلدار کی خال کی ریکوری کی ہے ایک الٹوک کار بھی ہم نے برامد کیا ہے چار موبائل فون 1570 روپے یہ ہم نے اس میں برامد کی کی ہے پھلال گرفتار آروپیوں نے گلدار کی خال کو پانچ لاکھ روپے میں بہیڑی کے اسمان نام کے ویقتی کو بیچنے جا رہے تھے لیکن بھٹا پولس نے اس سے پہرے گلدار تسکروں کو گرفتار کر کاروائی میں جھٹ گئی ہے منجاب کسٹو ٹی وی کے لئے دھمسک نگر سے نظام الدین شیخ کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد